دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے پریجاپتی نیوز میں جانیے دبائی کی جیل میں محیلاؤں کے ساتھ روز کیا ہوتا ہے؟ دوستو جیل شبد سنتے ہی لوگوں کے ہاتھ پیر کامپنے لگ جاتے ہیں لیکن جب بعد دبائی کی جیل کی ہو تو معاملہ الگی لیول پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ دبائی جتنی ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں کے قانون اتنے زیادہ خطرناک ہے اور اگر قانون توڑا تو یہاں ملنے والی سزا نرک سے بھی زیادہ بطر ہے علاقہ غلط کام کر کے جیل کے اندر آ جانے والے لوگوں میں پوروشوں کے ساتھ ساتھ محیلائیں بھی شامل ہیں جن کے ساتھ دبائی کی جیل میں ایسا وہوار کیا جاتا ہے کہ سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی بس میرے یعنی اپنے دوست وشال پریجاپتی کے ساتھ ویڈیو کے انٹ تک بنے رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گا لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیل آئیکن بھی دکھرا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جیل چاہے بھارت کی ہو یا پھر دبائی کی سام کرنے سے بچتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل کا سامنا کرنا پڑے پھر چاہے وہ مہیلا ہو یا پروش اور اگر ہم دبائی کی بات کر رہے ہیں تو دوستو دبائی میں ال آویر ستھت مہیلا جیل میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جا آپ لوگ نورمل جیل میں نہیں دیکھیں گے سفید رنگ کی اونچی اونچی دیواروں سے گھرے اس جیل میں واش ٹاور بنائے گئے ہیں اس جیل کا نرمان کھلے واتاورن کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہے یہاں تک کہ یہاں موجود سیل میں تالے بھی نہیں لگائے جاتے تاکہ جو مہیلا قیدی ہے وہ گھوم پھر کر آپس میں سمیں بتا سکے ہو سکتا ہے شاید آپ نے ایسا پہلی بار سنا ہے پر دوستو یہ بات سچ ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس مہیلا جیل سے لگا ہوا پروش قیدیوں کا ایک الگ سیکشن ہے جبکہ یہاں پر نابالکوں کے لیے ایک الگ سیکشن منایا گیا ہے مہیلا والے سیکشن میں مہیلاوں کو بچوں کے ساتھ کھیلنے اور جیل کی سٹور سے خریدداری کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے ساتھی ساتھ اس جیل میں مہیلا قیدیوں کے لیے قرآن کلاس، کرافٹ کلاس یہاں تک کہ دینٹسٹ کلیننگ کی بھی سویدھا موہیا کروائی جاتی ہے جو مہیلا قیدی جیل میں آتی ہے اگر ان کا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے اور ان بچوں کی منٹل ہیلتھ سے لے کر ان کی پڑھائی لکھائی تک ہر ایک چیز کا خیال اس جیل میں کافی اچھا طریقے سے رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ مہیلا قیدیوں کے بچوں کے لیے جیل کے اندر پلے ایریا بھی موجود ہے دوستو دوبائی کے الہویر مہیلا جیل کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے یہاں پر قریب چار سو قیدی بند ہے جن میں سے دکتر فدیشی مہیلائیں شامل ہیں یہ مہیلائیں آپ کو رشیا، ایران، ایتھوپیا، شری لنکا، پاکستان اور بھارت جیسے دیشوں سے تعلق رکھتی ہیں دوستو فلموں یا پھر ریال لائف میں اگر آپ لوگوں نے کسی مہیلا قیدی کو دیکھا ہے تو انہیں سفید کلر کی ساڑی پہنے ہوئی دیکھا ہوگا لیکن دوبائی کی جیل میں مہیلائیں سلوار کرتے کی طرح گلابی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی یونیفارم پہنتی ہے اس یونیفارم کے ساتھ انہیں سیر اور چہرے کو ڈھکنے کے لئے کپڑا بھی دیا جاتا ہے سادھی قیدیوں کی کرتے پر دہینی طرف الگ الگ رنگ کی پٹیاں لگی ہوتی ہے جس سے ان کی سزا کی عوضی کا پتہ چلتا ہے اگر ادھارن کے طور پر دیکھا جائے تو لال رنگ کی پٹی کا مطلب ہوتا ہے سات سال یا پر اس سے زیادہ کی قید وہیں اگر اس جیل میں تیناد مہیلا کرمچاری کی بات کی جائے تو اکثر ہرے رنگ کے کپڑوں میں نظر آتی ہے ایسے تو عام طور پر جیلوں میں کام کرنے والی مہیلا کرمچاری بہت گسیال قسم کی ہوتی ہے لیکن اس جیل میں موجود مہیلا کرمچاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی ونمرس وعبھاؤ کی ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں اکثر یہاں کی نیوز پیپر میں کہی جاتی ہیں لیکن دوستوں اس جیل میں رہ چکی مہیلا قیدیوں کی بات کی جائے تو وہ کچھ اوری کہانی بیان کرتی ہے دوبائی میں اکثر پشمی دیشوں کی مہلائیں کام کاج اور پریٹن کی لحاظ سے آتی ہیں پر کئی بار انہیں ایسے جرم کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو ان کے دیش میں بہت ہی نارمل چیز ہے اور ٹھیک ایسی ایک مہلہ نے جیل کے اندر اپنے برے انبھو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ جب انہیں پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن پھر بعد میں انہیں پتا چلا کہ انہیں دوبائی کی جیل میں تیس دن کی سزا اس لئے سنائے گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے پروش ساتھی کے گال میں کس کر دیا جیل سے باہر آنے کے بعد اس مہلہ قیدی نے بتایا جیل میں سبھی مہلاؤں کو صبح ساڑھے چھ بجے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ رات کو ساڑھے دس بجے بیارکوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لائٹس بھی بند ہو جاتی ہے جس کے بعد قیدیوں کو اپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس مہلہ قیدی کی ایمانے تو دوبائی کے اس جیل میں مہلاؤں کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے جیسے ہی مہلاؤں کی تیز آواز ہوتی ہے جیل میں تینات مہلہ کرمچاری انہیں چتاونی دے کر شانت کرانے کی کوشش کرتی ہے یہاں تک کہ جیل میں ملنے والے ناشتے اور کھانے کا ستر بھی کافی خراب ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے دوبائی کی جیل میں آدھنک سکھ سویدھائیں ہو لیکن جیل میں قید ہو کر باہر نکلی زیادہ تر ودیشی مہلاؤں کی انسار اس جیل میں مہلہ قیدیوں کے ساتھ اچھا ویوار نہیں ہوتا حالکہ کچھ مہلہ ایسی بھی ہے جو اس جیل کی بڑی تعریفیں کرتی ہے اور کہتی ہے یہاں کا کافی خلا ماہول ہے جو انہیں ایسا محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ کوئی سزا گاٹ رہی ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سچ بول رہا ہے کون جھوڑ لیکن ایک بات تو ہوتا ہے جیل کوئی اچھی جگہ تو ہوتی نہیں ہے پھر چاہے وہ کسی بھی دیش کی کیوں نہ ہو کیونکہ بھلے ہی دوبائی ایک وقصد دیش کیوں نہ ہو پر وہاں پر کانون بہت سکتا ہے اس لئے اگر آپ بھی کبھی دوبائی جاتے ہیں تو کسی کو بھی گندے اشارے نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے پر تورنت پولیس پکڑ لیتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اوویبھائیت محلہ اور پوروش پکڑے جاتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیے جاتا ہے اس کے علاوہ دوبائی کی سڑکوں پر کس کرنا میں ایک بہت بڑا اپراد ہے اور اگر کوئی انسان سوشل میڈیا پر ابھدر بھاشا کا استعمال کرتا ہے تو اسے بھی اپراد ہی مانا جاتا ہے یا تک کہ وہاں پر سارواجنک ستھانوں پر شراب کا سیون بھی پرتبندت ہے اور کسی بھی محلہ کی تصویر اس کے اجازت کے بینا لینا تو اور بھی بڑا اپراد ہے تو دوستو آپ دوبائی کے نیم قانون اور وہاں ملنے والی سزا کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے اب آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کومنٹ میں بتائیے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل پرچاپتی نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک لے جہن جہ بھارت دوستو آپ کی سکرین پر دو اور ویڈیوز دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے